شکریہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کرونا سے جان بچانے والی ویکسین کو تیار کرنے کے لیے دن رات کڑی محنت کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف اس نازک دور میں کچھ لوگ اپنی جیب بھرنے میں بھی لگے ہیں احمد آباد سے لے کر ممبئی تک جان بچانے والی توسیلو جمیب اور ریمیڈی سیویر کی خوب کالا بازاری ہو رہی ہے پانچ ہزار چار سو روپے کی دوا کی قیمت تیس تیس ہزار روپے تک وصولی جا رہی ہے صورت میں اور بھی سنسنی قیز معاملہ سامنے آیا جو ویکسین پوری دنیا میں صرف سویٹزر لینڈ میں تیار ہوتی ہے وہ صورت میں تیار ہونے لگی اب آپ اندازہ لگائیے جیون رکشک ویکسین میں اسٹورائٹ بھر کر بازار میں بیچا جانے لگا اور کرونا کے مریضوں سے لاکھوں روپے وصولے جا رہے ہیں موسیقی 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 فریزر پاککنگ والے ڈیپ بے سیلنگ ماشین انجیکشن لیکوید یہ سورت کی وہی فیک فیکٹری ہے جس میں تیار ہو رہا تھا نکلی انجیکشن اس انجیکشن کو ٹوسلی زمیب یعنی کورونا مریضوں کو دی جانے والی سب سے ضروری دوا بتا کر بازار میں ہزاروں لاکھوں روپے میں بیچا جاتا تھا یہ پوری فیکٹری ایک گھر کے اندر چلتی ہے نہ کوئی لائسنس نہ دوا بنانے کا کوئی ایکسپیرینس پھر بھی ایسے انجیکشن کو تیار کیا جا رہا تھا جو دنیا میں صرف سوچے لینڈ میں بنتا ہے دنیا بھر میں ایک مہتر سوچے لینڈ میں بننے والا انجیکشن سورت میں کب اور کیسے بننے لگا اس سوال سے فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ بھی چکرا گیا یہ سوال اٹھا ہی کیوں تھا کیونکہ احمد آباد سے لے کر سورت تک کورونا مریضوں کی جان بچانے والی سب سے ضروری دوا توسلی زمیب ویکسین پر ڈاکٹروں کو شک ہوا جانچ ہوئی تو حیران کرنے والی باتیں نگل کر رہی احمد آباد میں بکرہیں نکلی انجیکشن کے تار سورت سے چھوڑ رہے ہیں پانچ لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے جن کے پاس سے آٹھ لاکھ روپے کے سامان ملے ہیں اس کرتے پہلے تپاس میں معلوم ہوا کہ اس کے اوپر انٹرا مسکر لکھا ہوا تھا اور اوڈینل انجیکشن ہے انٹرا لینے ساتھ ہے انگفیزن کیلئے آتا ہے تو ڈاکٹر نے اس کے دوسرے کلک کو بھی پوچھا میرا پیشن نے ایک ٹرشمین جشن لائے انٹرا مسکولر ہے تو کیا صحیح ہے تو اس تک کے لئے نے بتایا کہ پہلے انٹرا مسکولر آتا تھا تجھے مل گیا ہے تو انہیں صدہ رہے ہیں یوز کر لے اور ایسے ڈاکٹر نے یوز کیا پیشن بج گیا ہے پیشن کو زیادہ کچھ ڈیمیز نہیں ہوا ہے پھر صرف اس کا فوٹو آیا تھا وارسیپ کے اندر بہر کوئی نہیں آیا تھا اور ہم نے پھر ٹیم کو کام میں لگائے اور پھر ڈاکٹر کانٹک کیا پیشن کا کانٹک کیا جہاں جا آگے بڑھی تو پتا چلا ایک پورا ریکٹ چل رہا تھا جو ٹوسلی زومیب کے انجیکشن کی پیکنگ سے لے کر بازار میں بیچنے تک کا کام کر رہا تھا کیسے اس ریکٹ کا بھنڈہ فوڑ ہوا اب اسے سمجھیں احمد آباد کے بھویاں گ دیو سنجیونی ہاسپٹل میں بھٹی مریض لطا بہن بلدوہ کے لیے ڈاکٹر نے ٹوسلی زومیب 400 ایم جی انجیکشن لانے کو کہا ہے لطا کے پریجن فوراں انجیکشن کے تین باکس لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے مریض کو انجیکشن کا پہلا ڈوز دینے کے بعد بھی اس کی حالت نہیں سودھے گی دوسرے ڈوز کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ڈاکٹر کو انجیکشن کے سٹینڈ ایٹ پر شک ہوا ڈاکٹر نے فوراں اس کی شکایت اتھارٹی سے کر دی اور پھر فرضی انجیکشن بیچتے کی پوری چین کا پردہ فاش ہو گئے ڈاکٹر کو شک گیا کہ جو لائف لائن سمجھ کر کے انجیکشن وہ مریض کو دینے جا رہا ہے اس کے کنٹنٹ کچھ الگ ہیں اور اس کے بعد جب ماملے کی تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ احمد آباد کے کئی لوگ اس میں انوالو ہیں چار لوگ ہر شاکر اور اس کے ساتھیوں سمیت چار لوگوں کو فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے اس پورے ماملے میں عرسٹ کیا ہے جو سورت سے یہ انجیکشن ایک دم ہونے پونے داموں میں لا کر کے یہاں دس گناہ زیادہ قیمت پر اسے بیچ رہے تھے اور وہ بھی نکلی انجیکشن تھے کیونکہ جو فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ یہ سٹیرویڈز کے سوا اور کچھ نہیں ہے اٹھارٹی نے سب سے پہلے لیتا کہ رشتداروں سے پوچھتا چکی تو پتا چلا کہ سابرمتی علاقے کی ماں فارمسی سے بینا بل کے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کے انجیکشن خریدے گئے ماں فارمسی نے چاند کھیڑا کے ہرش تھاکورس انجیکشن کے چار باکس اسی ہزار روپے میں خریدے تھے ہرش نے انجیکشن کے یہ چار باکس پالڑی کے ہیپی کیمس نیلیشت لالی والا سے بنا بل کے ستر ہزار روپے میں لیے تھے نیلیشت لالی والا نے یہ انجیکشن صورت کے سوہیل اسمائل تائی سے خریدے تھے لالی والا کے پاس نینڈرولون ڈیکانوڈ ٹو فٹی ایم جی کے دو باکس ملے اس کی پیکنگ بلکل ٹوسیلی زومیب سے ملتے جلتی ہے ہرش نے انجیکشن کے باکس کی ڈیزائن پوٹو شاپ میڈٹ کی ویکسین کا نام بدل کر ٹوسیلی زومیب کر دیا جانکاری ملتے ہیں پولس نے صورت میں اسمائل تائی کے گھر پر بھی ریڈ ڈالی جہاں سے فیلنگ مشین سیلنگ مشین کوڈنگ مشین روہ مٹیریل پیکنگ مٹیریل سمیت آٹھ لاکھ کے سامان زبط کیے گئے اب اس پورے کھیل میں سبھی کرداروں کے بھومکہ سمجھئے ہرش کا کام ہوتا تھا پیکنگ کے باکس کو تیار کرنا وہ ان باکس کو اسمائل تائی کو بیش دیتا تھا اسمائل تائی کے گھر پر انجیکشن کی پاکنگ ہوتی تھی اور پھر وہاں سے اسے بازار میں بھیجا جاتا تھا سپلائی چین کہاں سے آیا تو ماہ فارمسی آیا ماہ فارمسی کو انکوئر کیا تو مستر ٹھاکور کے پاس چاندکھرے سے لاتا تھا اس کے پاس انکوئر کیا تو یہ ماہ فارمسی اور 80,000 میں یہ ٹھاکور کے پاس سے لیا تھا ٹھاکور چاندکھرے میں ہم نے تپاس کیا تو ٹھاکور ایک جو پالی میں ہیپی کیمیسٹ این پروٹین ہاؤس سے اس کے پاس سے 70,000 میں وہ لکھے آتا تھا اور وہاں نے انکوئر کیا ہیپی کیمیسٹ این پروٹین ہاؤس نے تو وہ پانچ جار میں سورت سے اس کا جو مینیفیکچر ہے مستر سوہیل اسمایل تائی اس سے پاس سے لاتا تھا کورونا کے مریضوں کی جان سے کتنا بڑا کھلوار ہو رہا تھا یہ کسی کو اندازہ بھی نہیں جیون رکشک انجیکشن کے نام پر لاکھوں لاکھ کی کمائی کا یہ کوئی پہلا اور آخری قصہ نہیں ہے اسی گجرات کا ایک اور قصہ سنیے سورت میں اچانک خبر آئی کہ کورونا کے کروٹیکل کیس میں استعمال ہونے والی توسیلی زمیب پوریمیڈے سیویر بازار سے غائب ہیں پینک مچ گیا سرورتمند مریض ڈاکٹر کی پرچی لے کر ایک میڈیکل شاپ سے دوسرے شاپ تک پھٹکتے رہے کسی نے پچاس ہزار تو کسی نے ایک لاکھ تک انجیکشن کی قیمت چکائی انجیکشن کیلئے مارا ماری مچی تو خبر ڈرگ آتھارٹی تک پہنچ گئی اور ڈرگ آتھارٹی نے جب جانچ شروع کی تو کچھ اور ہی کھیل کا پتہ چلا اس پورے کھیل کو جاننے سے پہلے اس کے کرداروں کو سمجھنا ہوگا دھروی فارما ڈسٹریبیوٹر دوسرا کردار ہے امیت منچھرامانی پہلا ایجنٹ تیسرا کردار ہے مطل شاہ جس نے امہ کیجریوال کو بلیک میں یہ ویکسین پچاس ہزار میں بیجی چوتھا کردار ہے امہ کیجریوال یعنی تیسرا ایجنٹ پانچوہ اور سب سے ہم کردار ہے سورت کی مہلہ فارمسسٹ یعنی چوتھا ایجنٹ جس نے پانچ سے دس کنا قیمت پر یہ دوائی مریضوں تک پہنچائی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے جب آپریشن چلایا اور جب لائف سیونگ انجیکشن کی بلیک مارکٹنگ کا کچھا چٹھا کھلا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے سورت کی مہلہ فارمسسٹ پکڑی گئی جس نے مریضوں کو ایک ایک لاکھ روپے میں یہ دوائیاں بیچی تھی امین کا ایکس ایم آر تھا اور ایک دوائی کی دکان سورت میں دیا تھا اور ہم نے بڑا آپ کا سلا دے تو بیلا ہم پریسکیپشن سے کامنی کے جو آتھاریز ڈشیوٹر اس کے پاس سے پریسکیپشن پرویوش کر کے ہم پورٹی تاؤزین میں جو ایم آر پی اس سے پروکر کرتے تھے پھر وہ پورٹی تاؤزین کے اوپر تھوڑا پیسہ لگا کے پورٹی فائی تاؤزین میں وہ سورت کے سانتی میڈکل ہو جاتا سانتی میڈکل اس کا پانچ دار لگا کے پی پری تاؤزین میں سارتھین کو جاتا تو اس میں سب پوری پرائیویٹ سپلائی چین انوال تھی پرائیویٹ کیمیسٹ جو ہے وہ اندر انوال تھے اس میں گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں گیا ہے دوروی فارما سے اسپتال میں کام کرنے والے امیت نام کے ایک شخص نے 32,800 میں دوا خریدی امیت نے سارتھک فارماسی کو دوا بیچ دی ایف ڈی اے کی عدیقاری گرہاک بن کر سارتھک فارما پہنچے سارتھک فارما نے ایف ڈی اے سے کئی گنا زیادہ قیمت 40,000 روپے وصولی سارتھک فارما سے امیت منچورا مانی نے 45,000 روپے میں دوا خریدی امیت منچورا مانی کے بی وی فارما ایجنسی کے مالک ہیں امیت منچورا مانی سے امیت کیجریوال نے 50,000 روپے میں دوا خریدی یعنی 5,000 روپے زیادہ دے کر امیت کیجریوال سے ٹی بی ہاسپٹل کے کرنچاریوں نے دوا خریدی اور مریضوں کو لاکھ لاکھ روپے میں بیچے گئے ان میں سے کسی کے پاس بھی انجیکشن کا بل نہیں ملا انڈیا ٹی وی سموازتہ نرنے کپور اس ماملے کی پرطال کرتے ہوئے دھروی فارما تک پہنچ گئے ہم نے دھروی فارما سے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ یہ ویکسین کون خرید سکتا ہے ہم نے دوسرا سوال پوچھا کہ ویکسین کی صحیح ٹیمت کیا ہے اور ہمارا تیسرا سوال تھا کہ ایک ویکسین پر اس کو کتنا منافع ہوتا ہے ہم دو جگہ پہ دیتے ہیں ایک تو ہسپیٹل میں دیتے ہیں اور دوسرا پیشنٹ کو دیتے ہیں ہسپیٹل میں دیتے ہیں ان کا پرچیس آرڈر کے حساب سے دیتے ہیں جو پرچیس آرڈر آتا ہے تو بھی اس کے پرچیس آرڈر کے حساب سے دیتے ہیں اور وہ اس کا پرائز ہے 31,000 پلس GST اور پیشنٹ کو دیتے ہیں وہ بھی اسی پرائز میں دیتے ہیں بھلے ہم ہمارے پاس ریٹیل لائسنس ہے اور اس کا امار پی 40,000 ہے مائی مہینے میں پہلی بار گجرات میں توسلی زمیب نام کیس انجیکشن کی ضرورت پڑی تب گجرات میں اس کے صرف 22 انجیکشن موجود تھے انڈیا میں اس انجیکشن کی مارکٹنگ کرنے والی کمپنی سپلا سے پچھلے تین مہینوں میں گجرات سرکار نے 2280 انجیکشن کھری دے اس کے علاوہ پرائیوٹ کمپنیوں نے ملا کر ابھی تک ساڑھے تین ہزار انجیکشن مانگوائے فلحال ایف ڈی یہ پتہ لگانے میں جھٹا ہے کہ کتنے انجیکشن صحیح پرسکرپشن کے حساب سے میچے گئے اور کتنے انجیکشن کی کالا بازاری ہوئی تو دیکھا آپ نے کیسے کرونا کال میں بھی نقلی دوائیوں کا گورک دھندہ دھڑلے سے چلایا جا رہا ہے فلحال وقت ایک برک کا ہو گیا ہے برک کے بعد دیکھئے سی ایم گہلوت کے او ایس ڈی دیوارام سینی سے سی بی آئی کیوں کر رہی ہے پوچھتاچ